بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن حضرات اگرامی اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے الرحمن کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا یہ الرحمن وہی نام ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن کی مختلف آیتوں میں الرحمن کا نام نامی اسم گرامی آیا ہے رحمان کے سسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحمو من فی الارض روئے زمین پہ بسنے والوں پہ رحم کرو جرحمكم من فی السماء تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا رحم صفت ہے اللہ کی رحم صفت ہے رحمان کی تو جب انسان روئے زمین پہ بسنے والے اور زندگی گزارنے والوں پہ رحم کرے گا تو رحمان اس پہ رحم کرے گا اور اس میں انسان بھی ہیں حیوان بھی ہیں نباتات بھی ہیں جمادات بھی ہیں جتنی مخلوق ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا یہ رحم ہے اس کا ہم کو حکم ہے پیاسے کتے کو پانی پلانا بوکھی بلی کو کھلا دینا اسی طرح قیاس کر لیجئے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہاں تک کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ الرحم یہ مشتخے رحمان سے رحمت سے یعنی صلح رحمی رشتے داری جسے کہتے ہیں تو رشتے داری کا لحاظ رکھنا قرآن میں ہے والرحم کہ رشتے داریوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو رشتے نباؤ اور الرحم قیامت کے روض ایک خاص شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور وہ با کہے گی کہ اے اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو آپ جوڑیے اور جس نے مجھے توڑا اسے آپ توڑیے اس لئے رشتوں کا خیال بھائیوں کا خیال بہنوں کا خیال ماں باپ کا خیال جتنے رشتے ہیں ان رشتوں کا لحاظ رکھنا ان کے حقوق کو پورا کرنا ان کے حقوق کو ادا کرنا ان کے مطالبات کو پورا کرنا ان کی ذمہ داریوں سے عدہ برعا ہونا ان پہ ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا ان کے حق کو نہ دبانا ان کو بری بات نہ کہنا یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور الرحمان کی رحمت کا تقاضہ ہے رحمان نے سو رحمتیں پیدا کی ایک رحمت کو دنیا میں اتارا اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے جانور اپنے چھوٹے بچے کو چاٹ کر چمکارتا ہے وہ پیار کرتا ہے ایک رحمت کا تقاضہ جو پوری دنیا میں محبت اور رشتوں میں پھیلا ہوا ہے اس واسطے الرحمان نے سکھایا سورہ فرقان کی وہ آیات پر ڈالی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا قرآن رکو ہے رحمان کے بندے کون ہیں یہ بڑا خاص عزاز ہے وی آئی پیز کون ہیں رحمان کے بندے کون ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ رحمت گویا بندوں کا تعلق رحمان سے رحم کی صفت کے ساتھ ہے اس واسطے پھر اللہ نے صفات بیان کی بڑی ترین نعمت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے انسانیت پہ اور آپ پہ قرآن کا نازل کرنا الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا حضرت جبرائیل کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور اسی طرح ہم تک پہنچا اور قیامت تک قرآن اسی طرح بغیر کمی اور زیادتی کے باقی رہے گا اس لئے بہت بڑی نعمت ہے قرآن بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی سرابہ ذات اور اس کے صفات اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پہ رحم کریں اللہ سے رحم کی بھیگ مانگیں اور لوگوں پہ رحم کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر عطا فرما رحمت عطا فرما اور وہ قرآن جو اللہ نے رحمت اور شفا بنا کے اتارا ہے ہمیں پڑھنے پڑھانے اور اس کے پیغام قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما بہت کی توفید ہے رگز میں